بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اس کے حوالے سے ایک بات جو ہے امت مسلمہ کے علم میں اچھی طرح ہے کہ جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گستاہی کا ارتکاب کرتا ہے اس کو شریعتبار سے موت کی صدا ملنی چاہیے پاکستان چونکہ ایک اسلامی ملک ہے اس لیے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو یقینی بنانے کے لیے 295 سی کا قانون موجود ہے جس کے مطابق جو شخص بھی تو ہی نرسالت کا ارتکاب کرے گا اس کو سزائے موت دی جائے گی سلمان تصیر کے مسئلے میں 295 سی کے قانون کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا کالا قانون کہا گیا اور ایک ایسی مجرمہ کو جس کو عدالت نے مجرم قرار دیا تھا اس کے حلاف بجائے اس پر ممتاز قادری نے اسے میں آکر سلمان تصیر کو قتل کر دیا ممتاز قادری کا یہ عمل بعض لوگوں کی نظروں میں غلطی سے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ اس نے قانون کو ہاتھ میں لیا لیکن جب ہم باریکی سے اس عمر کا جائدہ لیتا ہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ممتاز قادری نے در حقیقت قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا بلکہ سلمان تصیر نے لا قانونیہ کا دورات کھولا تھا اس نے اس مسئلے کا تصفیہ قانونیہ ردازتی طور پر کرنے کی بجائے ذاتی طور پر کرنے کی کوشش کی تو ممتاز قادری نے جو عمل کیا اگر باریکی ہے دیکھا جائے تو شریع اور قانونیہ تو واسط پر تنقید نہیں کی جا سکتی اس نے جو کام کیا شریعت احلاق اور قانون کے دارے میں رہ کے کیا باقی رہی یہ بات کہ آج عدالت نے ممتاز قادری کی سزائے موت کا فیصلہ سنایا ہے تو عدالت نے اس طرح ہی کئی فیصلے سنایا ہے جن کو آج ملک کی بہت سی جماعتیں قبول نہیں کرتی ظلفکار علی پوٹو مربون کو پھانسی بھی عدالت قدری ہوئی تھی لیکن پیپل پارٹی کے لوگ اس بات کو قبول کرنے کے لیے مادہ تیار نہیں ہے بلکہ آج بھی ظلفکار علی پوٹو کو شہید کرتے ہیں تو ممتاز قادری کے مسئلے میں جو فیصلہ بھی کیا گیا ہے اگر قانونی اتباع سے دیکھا جائے 295 سی کی اپنی حمیت کے اتباع سے دیکھا جائے شریعت کے اپنے قوانین کے اتباع سے دیکھا جائے تو ممتاز قادری کی پھانسی کا فیصلہ جو ہے غلط ہے اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ممتاز قادری کے مسئلے کو فرقہ وریعت کی بجائے ممتاز قادری کے فیصلے کو جو ہے شریعت کے تنادر میں دیکھتے ہوئے ہمیں جو ہے یہ موقع پر بنانا چاہیے کہ ممتاز قادری کا جو جو رشل قتل ہے وہ اسلام کے تقادوں پر ہم مہنگ نہیں ہیں اور یہ فیصلہ جو ہے ملک کے مروضی حالات کے لئے آسا ہی بہتر نہیں ہے کہ ملک بد امنی اور لا قانونی یہ تشکار ہے اور اس موقع پر ایک ایسا فیصلہ کیا گیا جس سے افرا تفریح مدید اضافہ ہوگا اللہ تعالیٰ جو ہے میں حق بات کو پر چاننے کی توفیق دے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين